ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سرمایہ کاروں کو سازکار محول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پہلی بار ہے کہ ملکی معیشت کے لیے ایک ویجن دکھائی دے رہا ہے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری سے موشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے مہنگی بیجنی کے خلاف ہر تال احتجاجی مظاہریں گریڈی سٹیشن کا گھیراؤ مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی بیجنی کے بیلز جلا ڈالے تاجے برادلی نے بیجنی بیلز میں اضافہ مسترد کر دیا چیئمن پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کے وکیل کی سزا معطلی کی مخالفت بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا مقدمہ خارج کر دیا الیکشن کے نقاط میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے فاروق ستار کا کہنا ہے کیا ان کے تمام تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے نئی ہلکہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ہائیپوالرگینک سیفر سنسیتیف سکن سی نوڈا بلکی پلاسٹک جگز اور باتلز نوڈا بلکی پلاسٹک جگہ بے آیتے ہیں سی دیٹوی میں سکنے بہم کنی دنسیم کو ایکم کنی دنسیم شکریہ بڑوی ایسن اور سکنے باڑکی بیو سکنی دنسیم پر کے براہی اور سکنے باتلز اور جب کنی دنسیم آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے سازگار محول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ پر نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے سازگار محول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر سدارت special investment facilitation council کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں نگران وفاقی وزراء آرمی چیف چرنل آس منیر اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے نگران وزیراعظم اور کابینہ کو کانسل سے متعلق بریفنگ دی گئے اس موقع پر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری سے معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سرمایہ کاروں کے لیے سازکار ماحول اور سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے پہلی بار ہے کہ ملکی معیشت کے لیے ایک ویجن دکھائی دے رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزارت پورٹ سیکیورٹی وزارت انفومیشن ٹیکنالوجی اور مادنیات کی سرمایہ کاری سے متعلق امور پر اجلاس میں بریفنگ دی گئے نگران وزراء اور عسکری حکام کی جانب سے سرمایہ کاری کے شعبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اسپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ملک بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں راول پنڈی میں سینکڑوں شہریوں نے بکرہ منڈی آئس کو گریڈ اسٹریشن کا گھیراو کر لیا اور بجلی کے بل جلار ڈالے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں ملک بھر میں مہنگی بجلی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں راول پنڈی میں سینکڑوں شہریوں نے بکرہ منڈی آئس کو گریڈ اسٹریشن کا گھیراو کر لیا اور بجلی کے بل جلار ڈالے شہریوں نے حکومت کے خلاف نارے بازی کی انہوں نے کہا کہ بلز میں ٹیکسز کے نام پر ہمارا خون نچوڑا جا رہا ہے نہ بل جمع کروائیں گے نہ گھروں سے بجلی کاٹنے دیں گے احتجاج کے باعث ٹریفک بلوک ہو گیا اور گاڑیوں کی طویل قطارے لگ گئیں صوبہ سن کے شہر حید آباد کے مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہرتال ہے مارکٹ ٹاور، سرے گھار، شاہی بازار، اناج منڈی، مسان روڈ اور پرنس روڈ پر دکانیں بند ہیں بالا کوٹ میں تاجے برادری نے بجلی بلز میں اضافہ مسترد کر دیا اور انجمن تاجران کی کال پر شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی بجلی بلز میں ٹیکسس کی بھرمار اور مہنگائی کے خلاف ریلی بھی نکالی گئی مانسہرہ میں بھی انجمن تاجران کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی شہر سمیت زلہ بھر میں تمام کاروگاری مراکز بن گئے تاجران کی بڑی تعداد نے احتجاج کے لیے مرکزی چوک سے وابڈا کے دفتر تک ریلی نکالی اور دفتر کے باہر دھرنا دیا کامرہ کینٹ میں چھچ کے علاقے میں بجلی بلوں کے خلاف احتجاجی مظہرہ ہوا مظاہرین نے ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے تک بل جمانہ کرانے کا اعلان کیا انہوں نے غریب پر ظلم بند کرو اور سیول نافرمانی کے نارے لگائے چار سدہ میں این پی نے احتجاجی مظہرہ کیا اور حکومتوں محکمہ وابڈا کے خلاف شدید نارے بازی کی مقررین نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں ساری بجلی ہائیڈل سے پیدا ہو رہی ہے اس کے باوجود بجلی بلز میں فیول ایڈجسمنٹ وصول کی جا رہی ہے سوابی میں چھوٹا لاہور اور کرنل شیر خان کلے میں احتجاج کیا گیا مظاہرین نے سوابی مردان اور چھوٹا لاہور یار حسین روڈز کو بند کر دیا مظاہرین نے کہا کہ شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے مزید انتہان میں نہ ڈالا جائے پاکستان تحریک انصاف کے جیرمن کی توشہ خانہ کیس میں سزا ماتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو منگل کو سنایا جائے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں مزید انتہان تحریک انصاف کے جیرمن کی توشہ خانہ کیس میں سزا ماتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو منگل کو سنایا جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیرمن پی ٹی آئی کی سزا ماتلی کی درخواست پر اس نموان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ کے روبروز سماعت ہوئی چیئمن پی ٹی ایمران خان کے وکیل لطیف خوصہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے لطیف خوصہ نے کہا کہ ملاقات والی درخواس پر آرڈر کر دیں اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ امید ہے آج ویسے ہی سزا موطلی کی درخواست ہے ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا کہ کیس میں پبلک پروسیکیوٹر کو بھی نوٹس کیا جانا ضروری ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ شکایت تو الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی ریاست نے نہیں ٹرائل کورٹ میں آپ نے یہ بات نہیں کی آجا پہلی بار یہ بات کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ نیپ کیسز میں کمپلینٹ کو کبھی پارٹی نہیں بنایا جاتا نیپ کے قانون میں پروسیکیوٹر کی تعریف کی گئی ہے نیپ کیس میں اسٹیٹ آتی ہی نہیں ہے نیپ پروسیکیوٹر کو سنا چاہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نیپ کو سنے بغیر کوئی آرڈر کیا جائے پوچھداری کیس میں اسٹیٹ کو نوٹس ہونا ضرورت ہے قانون میں شکایت کنندہ کا لفظ ہی نہیں ہے اسٹیٹ کا ذکر ہے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آفیس کو شکایت دائر کرنے کا کہا کسی مخصوص شخص کو نہیں آپ کی دلیل اپنی جگہ لیکن سیکریٹری کمیشن نے خود کو متعلقہ شخص کیسے سمجھا اس پر امجد پرویز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تمام ممران نے اپنے فیصلے میں متفق کا طور پر اجازت دی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل جاری رکھیں دو نکات ہیں جو سزا موطلی ہوتی ہے اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتے اگر دلائل کو اتنا طویل رکھیں گے تو پھر اپیل کا ہی فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے خلاف اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا مقدمہ خارج کر دیا جو ڈیشن ریجسٹریٹ کی طرف سے جاری چیرمن پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری بھی مطل کر دیے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے الیکشن میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے مزید احوال اس سپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے الیکشن میں کوئی غیر ضروری تاخر نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاروخ ستار کا کہنا تھا کہ کسی کو کسی کی نیت پر شک کرنے کا موقع نہ دیا جائے آئین کے تمام تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا جائے نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے ڈاکٹر فاروخ ستار نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آج ایمکی ایم کو مقالمے کی دعوت دی تھی ایمکی ایم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے اگر نئی مردم شماری کے نتائج سامنے آگئے تو نئے انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کو کم گنا جاتا ہے اور پھر کم نمائندگی دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندی کے پیسلے کی تائید کی غیر ضروری تاخیر سے گریز کیا جائے فاروخ ستار کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں لازمی ہیں الیکشن کمیشن کی تجویز کی ہم نے تائید کی اور الیکشن میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے قبل ازی مکم وف فاروخ ستار کی سربراہی میں الیکشن کمیشن دفتر اسلام آباد پہنچا اور وف میں جاوید حنیف اور زاہد ملک بھی شامل تھے گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات اور نئی حلقہ بندیوں پر مشابرت کے لیے متحدہ قومی مومنٹ اور جماعت اسلامی کو دعوت دی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امات یا محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بجرہ ہاں سارا آر سناکہ دی کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان